اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرمائے آمین تو جی میں بنانے جا رہی ہوں گوبی اور آلو کا سالن جی تو سبزی بنانے کے لیے یہاں پہ سارے چیزوں کو میں نے ڈن کر لیا ہے سب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اور یہاں پہ حلدی ہے پیسی ہوئی سرخمچ ہے کٹی ہوئی سرخمچ ہے گرم مسالہ ہے دنیا ہے اور نمک ہے اور یہ ساری چیزیں میں اس میں ایٹ کروں گی اور دنیا جو ہے تو اس کو میں ہاتھ سے تھوڑا سا مسل کے ڈالتی ہوں پیس کے یا کوٹ کے میں نہیں ڈالتی ہوں جیسے اچھا لگتا ہے اور دیکھیں گوبی کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے پیاز ڈالے ہیں میں نے اور دیکھیں اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کلر چینج کیا تو ادرک اور لہسن ڈالا ہے اور ادرک جو ہے نا وہ میں اس میں تھوڑا گوبی میں زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ میری امی بھی ایسے ہی بناتی تھی تو میں انہی کے طریقے سے بنا رہی ہوں تو ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو میں تھوڑا سا اس میں فرائی کر لوں گی اور جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا تو اس میں میں آلو اور گوبی کی سبزی ایڈ کر دوں گی آلو اور گوبی کی سبزی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت مزے کی سبزی بنتی ہے اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں لوگ کچھ لوگ اس کو باریک کاٹ لیتے ہیں سبزی کو آلو کو بھی اور گوبی کو بھی اور کچھ مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بہت بڑے بڑے اس کے گوبی کے جو پھول ہوتے ہیں بڑے بڑے کاٹے ہوگئے ہوتے ہیں تو اس طرح بھی ہر طریقے سے اس کا جو فلیور ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور اس میں میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں اور اس میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا کیونکہ ٹماٹروں نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور اسی میں یہ بنے گی اسی میں اچھا طریقے سے یہ کوپ ہو جائے گی اور ٹماٹر میں نے ڈال لیا ہے اور ہریمیج ڈال لیا ہے ٹماٹر جو ہیں تو میں نے رفلی اس کو چوپ کر لیا تھا اور پھر اس میں دیکھیں مکس کر رہی ہوں میں اور تو یہاں پہ آلو گوبی اور ٹماٹر کو میں اچھا طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کو میں سٹیم پہ رکھ دوں گی اس نے اپنے ہی پانی میں کوک ہونا ہے اس میں میں نے ایکسٹرا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تو دو تین منٹ کے بعد دیکھیں یہاں پہ تو گوبی اور آلو کافی سوفٹ ہو چکے تھے اور بہت مزے کی سبزی بنی تھی الحمدللہ اور ہر چیز کھانی چاہیے اللہ میاں کی اتنی زیادہ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہر نعمت کا برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور میں الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز خوش ہو کے کھاتی ہوں اور یہ سبزی تو لگتی ہی اتنے مزے کی ہے اور دیکھیں سبزی نے اپنا آئل بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آلو بلکل گھل چکے ہیں تو اس میں جو تھوڑا سا آئل کے ساتھ پانی ہے نا تو اس کو میں اچھے طریقے سے خوش کر لوں گی بلکل لو فلیم پہ میں نے کوک کی ہے کوئی میں نے جیسے دم کی ہوتی ہے نا چاولوں پہ دم لگاتے ہیں تو فلیم آپ رکھتے ہو اسی فلیم پہ میں نے اس کو کوک کیا ہے اور بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تو یہ سارا سبزی کا اپنا ہی پانی ہے اور دیکھیں آلو بلکل گھل چکے ہیں اور چپاتی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں بہت اچھی رکھتی ہے سبزی اور الحمدللہ الحمدللہ سبزی جب میرا سالم بنا ہوا ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جب اچھا بن جاتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہیں تو آپ پلیز اگر آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹا ٹا بائی بائی لیو یو آل بائی